رائیپور ایمز کے 6 سینئر اور 33 انٹرن ڈاکٹر سنکرمیت ہیں 36 گرد میں کورونا آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے رائیپور ایمز کے 6 سینئر اور 33 انٹرن ڈاکٹر سنکرمیت راجنات گاؤں میڈکل کالیش کے 12 جونئر ڈاکٹر سنکرمیت ہو گئے بستر ایزری ایم شکانت ورما کورونا سنکرمیت ہو گئے ہیں رائیپور پی ایس پیو میں 4 سینئر ایپی ایس ادھکاری سنکرمیت ہو گئے ہیں اس کے لئے سکھما کی بات کریں تو سی آر پی ایف کے 41 جوان کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ہے تو لگاتار کورونا سنکرمیت مریضوں کا اکڑا بڑھ رہا ہے بستر کے ایزری ایم کورونا پوزیٹیو رائیپور پی ایس پیو میں 4 سینئر ایپی ایس افسر کورونا پوزیٹیو ہیں سی آر پی ایف کے 41 جوان کورونا سنکرمیت ہیں ایمز کے 6 سینئر ایس انٹرن ڈاکٹر سنکرمیت ہیں تو یہ بتا دے کہ لگاتار یہاں پر معاملے پڑھتے جا رہے ہیں اور یہ گمبیر مسئلہ ہے رائیپور پی ایس پیو میں 4 سینئر ایپی ایس افسر سنکرمیت ہو گئے ہیں سکھما میں سی آر پی ایف کے 41 جوان کورونا سنکرمیت پائے گئے ہیں تو رائیپور ایمز کے 6 سینئر ڈاکٹرز بھی کورونا پوزیٹیو ہیں اس کے علاوہ 33 انٹرن ڈاکٹر بھی یہاں پر کورونا سنکرمیت ہیں شیوام مشرابہ سیوگی اسی خبر پر جڑ گیا ہے شیوام اس تھی کافی گمبیر یہاں پر ہوتی جاری ہے اور لگاتار معاملے پڑھتے جا رہے ہیں کہاں کہاں سے جانکاری مل رہی اس وقت جس طریقے سے پچھلے ایک سپتا کیا کر بات کرے تو چھتیزگڑ کے اس تھی لگاتار بھی کرتی جا رہی ہے ہر دن سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا کے جو آکڑے ہیں وہ جو ہے ریکارڈ تیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پچھلے اگر چوبیس گھنٹوں کی بات کی جائے تو پندرہ سو سے ادھک سنکرمیت مریضوں کی پہچان چھتیزگڑ پر ہوئی ہے اور اگر ایسے جگہوں کی بات کی جائے کئی ایسے جگہ ہے جہاں پر ایک ایک ساتھ قریب قریب پچاس پچاس سنکرمیت مریضوں کی پہچان کی گئی ہے آج رازدھانی راہپور میں ہی جو ہے ایمز اسپتال پر 33 انٹرنس ڈاکٹر اور 6 سینئر ڈاکٹروں کی جو ہے کورونا سنکرمیت ہونے کی جانکاری پرابت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک بڑی سنکھیا پر وہاں پر رینڈم چیکنگ ہوئی تھی اور رینڈم چیکنگ کے بعد ایک ایسا کورونا ویسپو ٹیمز راہپور پر ہوا کہ اسپتال پر بندن پر ہڑکم پمج گیا حالکہ سبھی لوگوں کو ہوسٹل پریسر پر ہی رکھا گیا ہے کسی کو باہر نہیں بھیجا گیا اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو بھوش میں ان کے لیے ایک سپیشل وارڈ بھی تیار کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اگر ہم انجلوں کی بات کریں ابھی توش تو بلوطہ بزار میں جو ہے بڑی سنکھیا پر سکشک سنکرمیت پائے گئے ہیں دوسرے رائیگر اگر جلے کی بات کرے تو وہاں پر کئی چھاتر چھاترائیں بڑی سنکھیا پر سنکرمیت پائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی رائیپور کے ہی کئی نیجی مہاوید دیالے ہیں رائیپور جو ہے وہ اب ہاتھ سپوٹ جلہ بنتے ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ہر دین سب سے ادھیک سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا رازدھانی رائیپور میں ہی دیکھنے کو مل رہی ہے شیوام لیکن یہ اب اس پیچ میں سمجھنا چاہیں گے کہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے جو دوسرے اسٹیٹ سے اب لوگ مہا پر آ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا بیوستہ کی گئی ہے کوئی جانچ کی بیوستہ آپ کر دی گئی ہے اور اس کو لے کر کیا گمبیر فرشاسر نظر آ رہا ہے ملکہ نشید روپ سے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے راجے سرکار بھی اب الٹ ہو چکی ہے اور جلہ پرساشنوں کو بھی الٹ موٹ پر رہنے کے سکت نردیش دے دیئے گئے ہیں پتا دے کی جس طریقے سے بیتے دینوں مکی منتر بھوپیش بھگیل نے جلہ کلیکٹروں کو اور پولیس ادکشکوں کو نوٹیز جاری کیا تھا اور اس پر یہ نردیش دیئے تھے کہ کوویڈ گائیڈلائنوں کا جو ہے وہ پالن سکتی سے کرایا جائے اب جو گائیڈلائن ہے اس کے مطابق بس اسٹینڈ ریلوے اسٹیشن اور ائرپورٹ پر انہی راجیوں سے آنے والے لوگوں کی کم سکم 72 گھنٹے کی آٹی پی سی آر کی نیگیٹیو ریپورٹ ہونا انیوار ہے اگر یہ ریپورٹ رہتی اس کے باوزود انہیں پاس دینوں تک قوارنٹی پر ہی رہنا ہوگا تمام ایسی گائیڈلائن کرنا بھی ضروری ہے اور خود بھی لوگ احتیاط برتے بہت بہت شکریہ